بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو باپلر ٹی وی دوستو سب سے الگ اور منفرد نظر آنے کی خواہش انسان کو کس حد تک نہیں پہنچا سکتی اس بات کا اندازہ آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے بہخوبی ہو جائے گا مشہور و معروف سلیبرٹیز کے دیسا نظر آنے کے لیے ان لوگوں نے جو کیا وہ شاید آپ کے لیے بھی ناقابل یقین چیز ہو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں پاپلر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دا آئیف گائی کسی مووی کے کریکٹر کو پسند کرنا یہ تو عام سی بات ہے لیکن ہورر فرلمز میں پائے جانے والے جنات اور پریوں سے انسپائر یہ لڑکا اب تک ان جیسا دکھنے کے لیے چالیس بار پلاسٹک سرجری کروا چکا ہے ارجنٹینہ کے رہنے والے لویس نے اب تک جتنی بھی رقم کمائی وہ اس نے موویز کے کریکٹرز دا آئیف جیسا بننے پر خرچ کر دیا ہے اس نے محض چودہ برس کی عمر میں ہی اپنے چہرے اور سر پر بلیچ کرنا شروع کر دیا تھا اب تک یہ چالیس بار اپنے کان آنکھوں اور چہرے کی سرجری کروا چکا ہے لویس ابھی بھی اپنے قط کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کو بھی بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے خیال میں ایسا کرنے سے اسے ہالی وڈ کی موویز میں رکھ لیا جائے گا یہ اب تک 35,000 ڈالر اپنی سرجری پر خرچ کر چکا ہے اس کے علاوہ ہر مینے اپنی جلد کو ایسا ہی رکھنے کے لیے 5,000 ڈالر کے لگ بھگ انجیکشن اور میڈیسنز استعمال کرتا ہے ایران میں مجود ایک 22 سالہ لڑکی سہر تراما اپنی الگ اور انوکھی ظاہری لوکس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہو چکی ہے اس کی ایسے لوکس دیکھنے والی کافی حیران ہو جاتے ہیں سہر دراصل انجیلینا جولی کی بہت بڑی فین ہے اس کی ایک بیان کے مطابق اس نے انجیلینا جولی جیسا دکھنے کے لیے پچاس پار سرجری کروالی ہے اس کے علاوہ اپنا وزن بھی 40 کلو تک کم کیا ہے ایک انٹرویو میں اس نے اس راہ سے بھی پردہ اٹھایا کہ اس نے یہ تمام کام انٹرنیٹ پر مشہور ہونے کے لیے کیے ہیں فرنڈز اب بات کرتے ہیں فلپینز کے ایک 37 سالہ شخص چہویز زلبرٹ کی چہویز زلبرٹ کئی سالوں سے سپرمین جیسا بننے کے لیے کئی بار پلاسٹک سرجری کروا چکا ہے یہ سپرمین جیسا دکھنے کے لیے خاص بلو کلر کے لینس بھی لگاتا ہے سولہ سال کی عمر میں بچے تعلیم اور کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں یہ اس وقت سے اب تک چہرے اور ناکی 33 بار سرجریان کروا چکا ہے جس پر تقریباً 55-100 پاؤنڈ لگا چکا ہے اب اس کی لکس میں سپرمین جیسے لکٹ بھی آنے لگ گئی ہے اس نے اپنے جسم کو بھی جب سپرمین جیسا بنانے کی کوشش کی تو ڈاکٹرز نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب ایسا کوئی بھی آپریشن اس کی جان لے سکتا ہے اس کے پاگلپن اور کریزی فین ہونے کی وجہ سے اس کا نام گرینز بک آف ورلڈ کارڈ میں بھی درج ہے فرنڈز اب بات کرتے ہیں سب سے آخری کریکٹر ڈینیس سیوینر کے بارے میں ڈینیس سیوینر نامی 55 سالہ یہ شخص نہایت خوفناک دکھنے والا شخص ہے کافی لمبے عرصے تک یہ میڈیا کی زینت بھی بنا رہا ڈینیس نے خود کو ایک ٹائگر کی لکس دینے کے لیے 14 بار پلاسٹک سرجری کروای اس کے علاوہ اس نے اپنے چہرے اور جسم پر ٹیٹوس بھی بنوائی اس شخص نے اپنے چہرے ناک اور سر کی ساتھ کو بھی کافی حد تک چینج کروا لیا ہے اس نے ٹائگر جیسا دکھنے کے لیے دو لاکھ ڈالرز خرچ کر ڈالے ہیں اس کے ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ ایسا دکھنے کا مشہورہ اس کے قبیلے کے ایک سردار نے دیا تھا تاکہ وہ مشہور ہو جائے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ڈینیز ایک پڑا لکھا شخص تھا وہ نیوی میں ایک ٹیکنیشن اور کمپیوٹر پرگرامر بھی رہ چکا تھا فرنڈز آپ کو کونسا کریکٹر زیادہ پسند آیا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے گا ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل پاپولر ٹی وی کو سبسکرائب کریں آپ سے ملکات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں ایمان اللہ اللہ حافظ